تو باقی ہر مسلمان کو صرف اور صرف رسک احلام ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رسک احرام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے تو حدیثیت باقی میں ہے کہ جو بگن رسک احرام سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندن بنے گا جہنم میں اس کو بال دیا دے گا جب حرام کا لکمہ کے بعد ہے جب حرام کا لکمہ پیٹ میں پڑا تو اس طرح اللہ اور تمام لوگوں کی لانت ورسک شروع جاتی ہے جب تک وہ پیٹ میں رہتا ہے لکمہ اور اس حال میں کہ وہ لکمہ اس کے پیٹ میں وہ بندہ اگر مر جائے تو جہنم میں بان دیا جائے گا حلال جوزی کی بری اہمیت ہے حرام کی بری نظمت ہے حلال جوزی اور حلال غزا کی بھی کیا بھرتے حجت الاسلام امام محمد ززالی علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کا لکمہ کھاتا ہے تو وہ لکمہ اس کے پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے اس کے پہلے کے گناہ نعاف کر دی جاتے ہیں یہ ایک مذہر کا قول انہیں نقلی کی ہے اس طرح کا حلال کا پینا لکمہ پہنے پہلے لکمہ کا دوسکر ہے کیونکہ حلال حلال ہے ہر محراب تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف حلال غزی ہی کی کوشش کریں وہ بقادر ایک حفاؤت اس کے لئے حرس اور جمعہ مال کی طرف سے اپنا وقت مرباد نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقت فارغ رکھیں اللہ تعالیٰ احمد ورسول وعلم افضل جمعہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام صلوح علیہ الحبید صلوح علیہ محمد